عزیز طلمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ رب العزتہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں ہم نے ہائیڈو کاربن کا سٹارٹ لیا ہوا ہے اور ہائیڈو کاربن پر لیکچر نمبر سیونٹی فور آپ لوگ کے سامنے وجود ہیں آج کے لیکچر نمبر تھرٹی ہے الکین کے اوپر اور ہم نے الکین کے ریکشنز کو سٹارٹ لینا ہے الکین کے جو ریکشن ہے ایکٹیوٹی اف الکین اس کو ہم نے سٹارٹ لینا ہے امپارٹن ٹاپک ہے الکین کے ریکشن کے اوپر بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں میں چک کر لیں آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو الکین کی جو ریکٹیوٹی ہے اس پر بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں تو آج ہم اس کے ریکٹیوٹی ریکشن کرنے کا میکنیزم ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیسے ریکشن پایا جاتا ہے تو اکثر جو الکین ہمارے پاس پایا جاتا ہے اس میں الیکٹرو فائل ایڈیشن ریکشن ہے اس میں پایا جاتا ہے الیکٹرو فائل ایڈیشن ریکشن اکثر الیکٹرو فائل ایڈیشن ریکشن اس میں پایا جاتا ہے اس کی ریکٹیوٹی جو ہیں الکین سے زیادہ ہے دیکھیں جو الکین ہمارے پاس ہوتا ہے الکین الکین اس میں کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہے اور یہ بانڈ سگما بانڈ ہوتا ہے سگما بانڈ سگما بانڈ یو ٹوپر ٹائپ کریں سگما بانڈ بائی کمیسٹی والا یہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا یہ سپی ثری ہی بڑائیزیشن بائی کمیسٹی والا یہ ٹاپک آپ کو مل جائے گا یہ ایک سٹرانگ بانڈ ہے سگما بانڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹرانگ بانڈ ہے سٹرانگ بانڈ ہے سگما بانڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایک سٹرانگ بانڈ ہے آسانی سے بریک نہیں ہوتا لیکن جب ہم الکین کو دیکھتے ہیں الکین کو الکین کو جس میں کاربن کاربن درمیان ڈبل بانڈ ہے الکین میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ اب یہ سگما بانڈ ہے یہ پائی بانڈ ہے تو اس میں ایک پائی بانڈ ہے یہ یہ بانڈ پائی بانڈ ہے اور یہ بانڈ ویک بانڈ ہے اس کو آپ سگمہ کہہ دیں کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کہہ دیں پائی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ سگمہ کہہ دیں اس کو آپ پائی کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ پائی بانڈ ہوتا ہے یہ بیگ بانڈ ہوتا ہے آسانی سے بریک ہوتا ہے آسانی سے بریک ہوگا بریک ہوگا ایزلی آسانی سے بریک ہوگا اس کے لئے یہ جو پائی الیکٹران ہوتے ہیں یہ الیکٹران پائی الیکٹران یہ یہ الیکٹران جو پائی الیکٹران ہے یہ تھوڑی سے منچلے ہوتے ہیں مومنٹ شو کرتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا شروع ہو جاتی ہے ہریکشن کے دوران تو ان کی ایکٹیویٹیز جاتا ہے مومنٹ شو کرتے ہیں اس لیے ایکٹیویٹی کے لحاظ سے اگر ہم چیک کریں ایکٹیویٹی کو ایکٹیویٹی تو ایکٹیویٹی جو ہے اس کی زیادہ ہے القین کی بنید بدل القین اس کی وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پائی الیکٹران موجود ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو پائے الیکٹران الکین کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں یہ پائے جاتا ہے کہ یہ کاربن ہے یہ کاربن ہے تو یہاں پر اس کی الیکٹران کی دنسٹی ہے اوپر بھی الیکٹران کی دنسٹی نہیں ہے تو کوئی الیکٹر فائل یہ جو الیکٹران کی دنسٹی موجود ہے اوپر اور نیچے الیکٹران کی دنسٹی موجود ہے تو یہ جو الیکٹر فائل جب کوئی اس کو دیکھتا ہے الیکٹر فائل الیکٹران لونگ تو اس پر اٹیک کرتا ہے یہ پر الیکٹران کی ڈنسٹی ہے الیکٹرانوں کی ڈنسٹی ہے تو الیکٹرو فائل آ کر اس پر اٹیک کرتا ہے تو ڈبل بارڈ بریک ہوتا ہے سنگل بارڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے بات ایڈیشن رییکشن ہوگا اور یہ الیکٹرو فائل ایڈیشن رییکشن پائے جائے گا اس کے میکنزم کیا ہوگا طریقے کار کیا ہوگا اس کو تھوڑا سے دیکھتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کے میکنزم جو ترکی کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ رییکشن کو چیک کریں رییکشن سپوز میرے پاس جو ہے یہ موجود ہے سی ایچ ایٹو ڈبل بارڈ سی ایچ ایٹو لٹس سپوز میں نے یہاں پر ایچ ایکس لے رکھا ہے اور سالونٹ ہے کاربن ٹیٹرکولورائیڈ انٹ سالونٹ ہم لیں گے یہ کاربن ٹیٹرکولورائیڈ نان پولر ہوگا سالونٹ کیا ہوگا نان پولر تو جب یہ سالونٹ ہم لیتی ہیں جس میں یہ رییکشن ہونا ہے تو کیا ہوگا کہ یہ ایچ اور ایکس اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا سی ایچ تری سی ایچ ٹو اور ایکس یہ ایڈیشن رییکشن ہو رہا ہے ایڈیشن رییکشن ہو رہا ہے اب اس کا الیکٹرو فائل ایڈیشن رییکشن کیوں کہتے ہیں اصل میں الیکٹرو فائل ایٹ ہوتی ہے تو اس کا میکنزم چیک کرتے ہیں اس کا میکنزم چیک کرتے ہیں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ جو CH2 ہے اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کاربن ہے یہاں ہیڈروجن یہاں ہیڈروجن یہاں ڈبل وان کاربن یہاں ہیڈروجن یہاں ہیڈروجن تو صورتحال ہی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس موجود ہے ایچ ایکس کربن ٹیٹرکولورائٹ کی موجودگی میں اکثر بچہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے باند بریک ہوگا یہ کربن ٹیٹرکولورائٹ کی موجودگی میں ایچ ایکس کا باند بریک نہیں ہوتا یہ نان پولر ہے ایسا نس سمجھے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایچ ایکس جو ہے یہ سی سی ایل فور کی موجودگی میں ہیڈوجن آئین بنائے گا اور ہالوجن آئین بنائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کاربن ٹیٹرکولورائیڈ میں یہ نان پولر ہے یہ پولر ہے اس میں یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کو یاد رکھ لیں میکنزم اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ یہاں پر پارشل نیکیٹیو چارج ہے یہاں پر پارشل پازیٹیو چارج ہے ایک طرف پارشل نیکیٹیو پارشل پازیٹیو چارج ہے تو یہاں پر چونکہ پائی الیکٹران ہے موجود ہیں یہاں پر پائی الیکٹران تو یہ جو یہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے یہ اس پائی الیکٹران کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس پولیریٹی کی صورت میں پائی الیکٹران پر کہا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے تو یہ پائی الیکٹران شفٹ ہوتے ہیں یہاں سے اس طرف شفٹ ہوں گے یہ پائی الیکٹران ادھر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں ادھر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے تو یہ پائی الیکٹران شفٹ ہوتے ہیں یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے یہ در پائی الیکٹران جب اس پر اٹیک ہوگا تو صورتحال دیکھیں یہ کاربن ہے یہ سی ایچ ٹو سنگل باند یہ سی ایچ ٹو یہ جو پائی الیکٹران موجود تھے یہاں پر یہ پائی الیکٹران یہاں سے یہاں شفٹ ہوئے بس سمجھ جاری ہے شفٹ ہو جب اس پر اٹیک کیا تو پائی الیکٹران یہاں پر شیفٹ ہوئے تو اس کو میں ایسے لکھ لوں پائی الیکٹران یہاں شیفٹ ہوئے سوری پائی الیکٹران یہاں شیفٹ ہوئے نیگیٹیو یہاں پازیٹیو یہ پائی الیکٹران یہاں سے یہاں شیفٹ ہوئے ٹھیک ہے تو اس پر نیگیٹیو اور اس پر پازیٹیو آیا تو سب سے پہلے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پائی الیکٹران شفٹ ہوتا ہے اب یہ جو آپ کے پاس موجود تھا یہ پارسل پازیٹیو چارج ہے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے اس کے پاس الیکٹرانوں کی کمی ہے پلس ہے الیکٹرانوں کی کمی ہے تو یہ یہاں پر اس پر اٹیک کر رہی گا شفٹ جب اس پر پائی الیکٹران پر اس نے اٹیک کیا تھا پائی الیکٹران پر اس پر کیا کیا تھا اٹیک کیا تھا تب یہاں اس دیکھیں کہ یہاں پر الیکٹرانوں گزیتی ہو گئے تو یہ یہاں سے اب بریک ہوگا اور بریک ہونے کے بعد اس پر آ کر اٹیچ ہو جائے گا یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا یہ اچ آ کر یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا تو یہاں پر اچ آ کر اٹیچ ہو گئے یہ یہ صورتحال بنے گی سمجھا رہی ہیں یہ یہاں اس نے اٹیک کیا تھا نا اس کو تھوڑا سٹیکل بھی دیتے ہیں یہ اس نے یہاں پر پائی الیکٹران پر اٹیک کیا الیکٹران یہاں شیفٹ ہوئے ہیڈوزر یہاں پر آ کر اٹیک چکے اب یہ ایچ جو نیگٹیو باقی بچا تھا یہ یہاں پر جب اس کو دیکھے گا اچھا یہاں دیکھیں سٹیپ ون میں کیا ہو رہا ہے سٹیپ ون میں الیکٹرو فائل اٹیک ہو رہا ہے الیکٹرو فائل الیکٹرو فائل ایڈ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں الیکٹرو فائل ایڈیشن ریاکشن سٹیپ ون میں الیکٹرو فائل ایڈ ہو رہا ہے سٹیپ ون میں الیکٹرو فائل کیا ہو رہا ہے اپنے دیکھنا ہے کون سی سٹیپ پہلے سٹیپ میں کون سا ایڈ ہو رہا ہے پہلے سٹیپ میں نیکلو فائل ایڈ ہو گا پہلے سٹیپ میں الیکٹرو فائل ایڈ ہو گا تو الیکٹروفائل ایڈیشن رییکشن ہمارے پاس کہلائے گا تو یہاں پر چونکہ پہلے سٹیپ میں الیکٹروفائل ایڈ ہو رہا ہے پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس چونکہ الیکٹروفائل کیا ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو نام دیں گے الیکٹروفائل ایڈیشن رییکشن پہلے سٹیپ میں سٹیپ ون میں الیکٹروفائل ایڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو الیکٹرو فائل ایڈیشن ڈیکشن کا نام دیں گے اب سٹیپ ٹو میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں یہ جو بن گیا ہے سی ایچ تھری سٹیپ ٹو میں دیکھیں سٹیپ نمبر ٹو میں یہ بن گیا سی ایچ تھری یہ بن گیا سی ایچ تھو یہاں آپ کے پاس پازیٹیو چارج ہے یہاں پر ایکس رہ گیا ہے نیگیٹو کاربن ٹیٹرکولورائیڈ تو موجود ہے سی سی ایل فور جس نے سالویٹ پروائیڈ کیا ہوگا ہے اب یہ یہاں پر اٹیک کرے گا نکلو فائل آ کر اب یہ نکلو فائل ہے یہ اس پر اٹیک کرے گا تو کیا رہ جائے گا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اگ ساکر اٹیکس اٹیکس دونوں ہو رہے ہیں نکلو فائل بھی ایڈ اور ہے لیکن سٹیپ ون میں اٹیکٹرو فائل ایڈ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتی ہیں الیکٹرو فائل ایڈیشن ریکشن کا نام دیتی ہے تو اس کا میکنیزم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کریں یہ ہے یہ ضروری ہے تو سٹیپ ٹو میں جا کر نیکلو فائل اس پر اٹیک ہو جائے گا اٹیک کرے گا اور ایڈ ہو جائے گا تو سٹیپ ٹون میں جو کہ الیکٹرو فائل ایڈ ہو رہا ہے اس کو نام دیتے ہیں الیکٹرو فائل ایڈیشن رییکشن ہے ایڈیشن رییکشن ایڈ ہو رہا ہے ڈبل بانڈ بریک ہو رہا ہے سنگل بانڈ طرف بات جا رہی ہے تو اس کو نام دیتے ہیں الیکٹرو فائل ایڈیشن ریکشن تو میں سائٹ پر ہو رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں شاباش نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں شاباش تو یہ مراج کا ٹاپک تھا ایکٹیویٹی اف الکین بہت امپارٹن ٹاپک چلیں گے ہمارے اور اس کا آج میں نے میکنیزم کو سمجھا دیا ہے کہ اس کے میکنیزم کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس ہی میکنیزم کے تحت انشاءاللہ ہم ریکشنوں کو آگے بڑھائیں گے تو تب تک ہمارے سے بنے رہیں جڑے رہیں اللہ رب العزتہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں